اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں سب بلکل ٹھیک ٹھا ہوں گے تو آج ہم لوگ بنانے والے ہیں گوڑ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا ساتھ میں بیل آگن ضرور پیس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جلدی مل سکے تو یہاں پر آپ دیکھ لو یہاں پہ ہم نے سارے اپنے انگریڈینٹس رکھ لی ہیں بہت ہی سیمپل ہے بنانا کوئی مشکل نہیں ہے سو چلتے ہیں سب سے پہلے ہماری فرسٹ انگریڈینٹ کی طرف یہاں پر ہم نے چاول لی ہیں ان کو ہم نے بوائل کر لیا ہے ایک پاؤ چاول لی ہیں یہ ٹھیک ہے اور یہ گوڑ لیا ہے ایک پاؤ ہی گوڑے اس میں تھوڑا سبس گوڑ کا میں ایک پاؤ سے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے کاجو لی ہیں اخروٹ لی ہیں بادام لی ہیں ان کو اس طرح سے کاٹ کے رکھ لیا ہے اور کھوپرا لیا ہے ساتھ میں ٹھیک ہے ہاف اندر ڈالیں گے اور ہاف جو ہے پر سے گانیشنگ کے لیے کھویا لیا ہے اوپر سے گانیشنگ کے لیے اور یہاں پہ ہم تھوڑے چینی بھی ڈال رہے ہیں کیونکہ اس سے ہوتا ہے کہ چاول میں جو پھیکا پناتا ہے وہ نہیں آتا گوڑ کے ساتھ چینی اور یہ الائچی دو تین الائچیوں کو ہم نے کوٹ لیا ہے سابوت الائچی نہیں ہے بلکل پاؤڈر نہیں بنایا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے سارے انگریڈینٹس ہوگا اور ہم نے صرف گڑ ہی یوز کرنا ہے اس طرح سے جو ڈالی بھالا گڑ ہوتا ہے یہی یوز کرنا ہے شکر یوز نہیں کرنی جو پاؤڈر فارم میں ہوتی ہے وہ یوز نہیں کرنی ٹھیک ہے تو چلے ہم بناتے ہیں یہاں ہم کڑھائی لے لیتے ہیں اور اس میں ہم دیسی گھیی کیونکہ دیسی گھیی کا فلیور بہت اچھا آتا ہے یہاں پر ہمیں زیادہ دیسی گھی نہیں لینا لینا تو تھوڑا سا ہی ہے یوں سمجھے ٹو ٹیبل سپون لے لی جیگا دیسی گھی گھی ہمارا جیسے میلٹ ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اپنے کوٹی ہوئی الائچی ٹھیک ہے اس طرح سے اور جیسے اس میں خوش ہو آئے گی گھی میں تو ہم اس میں پانی ڈال دیں گے چینی ڈال رہے ہیں اس میں آدھے گھر ڈالیں گے ہم اس کے اندر ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ ڈال کر آپ نے اس کو پکانا ہوگا اتنا پکانا ہوگا کہ ہمارا جو گھر اور چینی ہے نا یہ دونوں چیزیں ہماری میلٹ ہو جائیں اچھی طریقے سے یہاں پر یہ دیکھ لیں اس طرح سے میلٹ ہوگا اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پر آپ دیکھ لو گھر اور چینی اس طرح سے پگھل چکی ہے جب اس طرح سے اس کے اندر اُبال آ جائے گا تو ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈرائی فروٹ ایٹ کریں گے بھی ہم نے والنٹ ڈالنے ہیں کھوپرے ڈالے ہیں کاجو بادام ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا ڈالا اور اب اس کو مکس کریں گے ہم یہ دیکھیں کاجو ڈالیں اور اب اس میں ہم ڈالیں گے چاول یہ بوائل کیے ہوئے چاول ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے سیمپل بوائل کیا ہوا ہے کوئی نمک بھی نہیں ایٹ کیا ہوا ہم نے ٹھیک ہے اور یہ سیلا چاول ہے بناسپتی چاول ہے اس کو ہم نے اس طرح سے مکس کرنا ہے ہم نے دونوں چیزیں اس لئے ڈالی ہیں گوڑ کے ساتھ چینی اس لئے ڈالی ہے تاکہ چاولوں کے اندر پھیکاپن نہ رہے صحیح ہے اس طرح کر کے ہم اس کو مکس کریں گے اب اس کو کور کر کے رکھتے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے پائنچ دس منٹ بعد یہ جلدی بن جاتے ہیں تو بس ان کا دیکھ لیں آپ جو وہ شیرہ تھا وہ بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اس طرح سے بس اب یہ ہمارے چاول ریڈی ہیں اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھ لیا آپ یہ ہم نے پلیٹر میں نکال لیا ہے اب اس کے اوپر سے ہم لوگ ڈالیں گے ڈرائی فروٹ یہاں پہ ڈال رہے ہیں کوکنٹ کاجو والنٹ اور کھویا ٹھیک ہے یہ آپ کلوز اپ کر کے دیکھ لو اور یہ آئلمنٹس رکھتی ہے یہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں گائز ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ بہت جلدی بن جاتے ہیں اور سردیوں میں تو اسپیشلی بہت ہی مزے کے لگتے ہیں گڑوالے چاول تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کیجئے گا انسٹاگرام اور فیس بک پر مجھے فالو کیجئے گا اور یہ دیکھیں اس کی پریزنٹیشن اور کتنے مزے کے لگنے ہیں تو بس اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ شکریہ 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 موسیقی